ان کے ساتھ بیٹھے میں ہے راجہ شکیل جو کہ بائیس پریزیڈنٹ ہے سینٹرل پنجاب بات میں یہاں سے شروع کروں گا تھوڑی سی آپ نے تحمل راجی سے ہمارا پورا پورا میسج جو ہے وہ جائے اور صحیح طریقے سے جائے اس میں جلدی کوئی نہ اس کے ان کے ساتھ ایک جسد روح شروع کی سب چیزیں واپس کر دیں امریکہ کی سب کچھ کر دیا کشتیاں جلا کے اس ملک کے لیے آئے کہ کچھ کرنا ہے ملک کو واپس لینا ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے رستہ اختیار کیا پی ٹی آئے کا دوہزار گیارہ کا جلسہ ہوا لہور کا جہاں سے پارٹی نے پک اپ لیا میں جنرل سیکٹری لہور تھا اس وقت دوہزار تیرہ میں ٹکٹ ملا خان صاحب نے دیا اور الیکشن جیتا لہور میں چوبیس سیٹیں تھیں تین جیتیں اس میں سے ایک ہماری تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ سال اپوزیشن کی دوہزار اٹھارہ میں پھر الیکشن ہوا اسی حلقے سے پھر الیکشن جیتا اور پھر منسٹر بنایا گیا ایڈوکیشن کا اسی طرح میرے بھائی جو میرے صاحب بھی بیٹھے میں ہیں ان سب کے بھی پورٹفولیوز ہیں سب کی جرد و جہد سب ملک کیلئے کر رہے تھے لوگوں کیلئے کر رہے تھے جو بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا لوگوں کے لیے سیاست کی تھی کسی اور چیز کے لیے نہیں ہم بلیف کرتے ہیں ٹیموکریسی کے اندر ہم بلیف کرتے ہیں بوٹ کے اندر اس لیے ہمیں بہت ستا چنا اس وقت کہ یہ سب چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے اور ہو رہی تھی جس چیز میں ہم بلیف نہیں کرتے تھے وہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ اوور ایجیٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور بہت زیادہ اتجاج سارا وقت کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو ڈیفرنسز ہوتے ہیں ڈیفرنسز اپینین ہوتے ہیں ان کو بیٹ کے سوالٹ کریا جا سکتا اٹلیس ہمارا تو مائنسٹ یہ ہے کہ اس کو بیٹ کے سوالٹ کیا جا سکتا لڑائی سے ملک سب کا ہے یہ ہم سب نے یہی رہنا ہے ہم نے نیگوشیئٹ کرنے کے لیے افغانستان سے بندے نہیں لے کر آنے چین سے بندے نہیں لے کر آنے امریکہ سے بندے نہیں لے کر آنے جو اس ملک کے اندر لوگ ہیں انہی سے بیٹ کے نیگوشیئٹ کرنا ہے اور ملک کو آگے چلانا ہے بہتری آپ نے عام آدمی کی دیکھنی ہے ان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے جن حالات میں ملک ہے اس وقت آپ سب کو پتا ہے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے لڑائی سے تو بہتر نہیں ہو سکتا آپ سب نے بھی دیکھ لیا ہم سب نے بھی دیکھ لیا کس طرح یہ یہاں تک پہنچا میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جو خان صاحب جب لہور شفٹ ہوئے زمان پاک جو ایڈوائزرز اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ گئے دن رات یہ ان کا نتیجہ یہ یہاں تک وہ لے کر آئے ہیں اس بات ایڈوائزرز بندہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ایڈوائز دیں سارا بقت اچھی ایڈوائز نہیں ہوتی ہر ایڈوائزر جو ہوتا ہے اس کی ویلیو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا اور کیا نہیں کر رہا سو اس لیے ایڈوائزرز جو تھے وہ ہمیں کس نحج پہ لاکے آج انہوں نے کھڑا کر دیا ہے آپ سب کے سامنے جن لوگوں نے ایٹ لیسٹ ہمیں ہم جو یہاں پہ الیکشن والے لوگ بیٹھے میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس پوری کیمپین کے اندر ان دی سنس جو ہم نے ہلکوں میں لڑی ڈپارٹمنٹس میں ہوئی سب چیزیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ اتنی سپورٹ تھی لوگ میں اپنے ہر کوارڈنیٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے ہر بوٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں سپورٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں میں ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے جو گنتی کے لوگ تھے مگر کھڑے رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا بشکل دن پندرہ سال آپ نے زندگی کے دیئے ہو اور ایک جدو جہد کی ہو اور دل سے کی ہو اور آپ نے اپنی فیملی کو پرائیوٹی نہ دی ہو آپ کی فیملی ہے یہ جو ایدگید لوگ اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے ان کو ہر چیز پر میں نے پرائیوٹی دی ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو کر سکا میں نے کیا بہت چیزیں نہیں ہوئیں میرے بہت مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس منسٹری گو تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجس منسٹری ہے میں چھ سات لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یونگی فیملیز کی سو جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نو مائی کو ہوا اس کی ہم جتنی مضمت کریں کم ہے ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا نقصان کیا پہنچا میرے خال سے نقصان سے بہت آگے نکل کر چتنا بھی اس کے بارے میں ایک آ جائے کیونکہ کم ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ نہ پلان میں تھا یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی سمجھ سے باہر ہے ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ پانچ دس گناہ لوگ یہ جہاں جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے بہاں بیٹھے بیتھے ابھی پارٹی کے کیونکہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں لائٹ مائنڈ لوگ ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے دو تین دن کے اندر ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لیے ملک کے لیے اس کو کبھی بھی رکا جائے کسی طرح بھی کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لیے دو سٹپ پیچھے لینے پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میرے خیال سے وہ جد و جہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈ لوگوں کا گروپ بنائیں جو کہ اسی کاؤز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہے جس چیز کے لیے ہم پندرہ سال میں پارٹی میں تھا سالوں سال یابر سال سب ہم لوگ ہم لوگوں نے سال ہا سال لگائے ہیں مگر نمبر ون پرائیلٹی کیا تھی جس کے لیے کیا پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے آئے ہم اس کاؤز کے لیے تھے ہم تو کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے تھے میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لیے تو نہیں آ رہا یا میں گل بیگ کے لیے تو نہیں آ رہا یا میں رابل پنڈی کے لیے تو نہیں آ رہا میں تو کہتا ہوں all across پاکستان کس طرح بہتری لوگ کی ہو سکتی کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی تھی ان سب کا یہی mindset ہے سو جو ہمارا group ہے وہ چاہتا ہے جو like minded لوگ ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا mindset جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے یا پی بلز پارٹی کا نہیں ہے سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو like minded لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ politics میں بہتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں اور بھی جو like minded لوگ ہیں وہ آئے ہیں ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے آپ کو ہماری reputation کا پتہ ہے آپ کو ہمارا پتہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری کیا جد و جہد تھی ہماری کیا participation تھی ہماری کیا drive تھی ہماری کیا sacrifices تھی سب چیزوں کا پتہ ہے لوگ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بھی ہے کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ پچھلے پندرہ سال گزریں کوئی نئی بات نہیں سو نوہ مہین والا ہم بالکل اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے اور آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران کان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں سو اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یابر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ان کے بعد راجہ شکیل صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سوری کیونکہ وہ چودھوی عبدان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ایم پی اے ہمارے رابل پنڈی سے یہ پوری ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے پنڈی جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کیونکہ یہ تھے بارلیمانی سیکٹری ریبینیو کے اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے سب کو پتا ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے میرے بھائی مراد روز صاحب نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنے سارے جو ہم کہنا چاہتے تھے یا کہنا چاہیں گے بھی آگے انہیں نے کھل کر آپ سب کو بتا دیا لیکن کیونکہ ہمارے لیے بھی آج بڑا دکھی یہ لمحہ ہے کہ ہم کیا سوچ کر دوہزار چودہ میں کیا سوچ لے کر اس پارٹی میں آئے تھے اور اللہ نے اس پارٹی پہ بڑا کرم کیا اتنا حروج اس پارٹی کو ملا جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پارٹی کو اتنا حروج نہیں ملا اور اسی پاکستان میں آپ سب گواہ ہیں میرے میڈیا کے جو بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے دو بہت بڑے سانیاں ہوئے تھے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے پارٹیوں سے پارٹیوں کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں جو تو سانیاں ہوئے اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا ایک ذلفقار علی بھٹو کا سانیاں ایک بے نظیر کی شہادت لیکن آپ نے دیکھا کہ ان دو بڑے سانیات میں بھی پاکستان میں لوگوں نے اپنے جذبات کا تو اظہار کیا لیکن پاکستان میں کسی ادارے پر حملہ نہیں ہوا پاکستان کے کسی بھی ادارے کے اوپر کسی بھی ادارے کی سالمیت پر حملہ نہیں ہوا میرا تعلق زلہ جیلم سے ہے اور زلہ جیلم کی جو دھرتی ہے یہ شہیدوں کی ہے یہ غازیوں کی ہے میرے اپنے خاندان میں میرے تایا وہ ایسے جی کہتے شہید سے تارہ جرت ہیں موسیقی 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 ہم نے خیال موسیقی 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 یہ نا تو میرے خاندان کی اقتار ہیں نہ میرے زلے کی یہ روایت ہے زلے کی سیاست انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے کیونکہ وہ خدمت کی سیاست ہے اور اس سیاست پہ اپنا بھرپور حصہ بھی ڈالیں گے بھرپور سیاست بھی کریں گے لیکن نو مہی کے واقعات کی پرزور مضابق کرتے ہیں اور جس راستے پہ ایک سائٹ پہ بیٹھے ہیں جب وہ بھاگا یہ ایکس ایم پی اے ہیں ایک سائٹ پہ بیٹھے ہیں بہت شکریہ 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 اچھا آب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ مرادرہ صاحب نے ریٹیل دریف کر دیا ہے میں بھی اسی طرح نو مہی کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مضابق کرتا ہوں میں راجشکیل زمان جی آئیم وائس پریزیڈنٹ سینٹر پنجاب اور میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں تو اس دن سے رنجیدہ اور متنفر ہوں اس سیاست سے جب آٹھ مارچ کو زلے شاہ کا ایک واقعہ ہوا اور میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بتایا کہ وہ گاڑی میری ہے اور وہ گاڑی میرے ڈریور سے ہٹ ہوئی ہے اس کے باوجود اس کی لاش کے اوپر سیاست کی گئی اور مجھے چھبیس دن میں جیلوں میں حوالاتوں میں سی اے اے کی کسٹڈی میں رہا اور میرے ساتھ جو ہوا میں تو اس دن سے رنجیدہ ہوں اور میں نے پارٹی سے جب واپس آیا تو میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ جو نیریٹیو بیلڈ کیا گیا فوج کے خلاف یہ نو مہی کے واقعات اس کا نتیجہ ہیں اگر ہم یہ نیریٹیو بیلڈ نہ کرتے اپنے اداروں کے خلاف اپنے کارکونوں کو ہم نے ان کو ذینوں میں یہ نہ ڈالا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ نو مہی کا واقعہ کبھی بھی نہ رونما ہوتا اور جیسے مران صحیح صاحب نے باتیں کی میرے دل میں بھی وہی باتیں تھی میں روپیٹ نہیں کرنا چاہتا آج ہمارا دل بھی اسی طرح خون کے آنے پر رو رہا ہے جیسے ہم نے پارٹی کے لیے سٹرگل کی اور خاص طور پر جب گورنمنٹ بنی اس کے بعد تو ہم بالکل سیکھے تھے اور جب عمران خان کو نو اپریل کو گورنمنٹ ختم کی گئی میں اس کے بعد ایکٹیو ہوا اور پارٹی میں پھر میں نے خود اوڈا لی اور میں نے کام کیا تو لہٰذا میں آج اپنی پارٹی رکنیت ایز ایس سینٹر پنجاب وائس پریزیڈنٹ سے استیفہ دیتا ہوں اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا لان کرتا ہوں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو ہم نہیں سائٹ پہ بیٹھے ہیں میاں وارس عزیز صاحب یہ ہم قطن برداشت نہیں کریں گے تو لہذا میں آج اپنی وائس پریزیڈنٹ سینٹر پنجاب سے استیفہ دیتا ہوں اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا لان کرتا ہوں شکریہ ایک منہ میاں بارس ایم پی اے فیصلہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ڈاک صاحب نے اور یاگر بھائی نے واقعی دوستوں نے باتیں کی ہم بھی اسی طرح اس پی ٹی آئی میں دوہزار دس سے شامل ہیں اور اس کو اب ہم دوسرا گھر سمجھتے تھے جس طریقے سے یہ پارٹی شروع ہوئی تھی تعمیر و ترقی کے لیے بھائی چارے کے لیے اداروں کے بہتری کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جس طریقے سے یہ سبق دیا جاتا تھا آہستہ آہستہ یہ سبق دوسری طرف چلا گیا تو اس پہ ہم صرف دکھی واقعی کی شدید مضمت کرتا ہوں اور جو ہمارے شہدہ کی یادگاروں پہ جو حملے ہوئے ان کی مضمت کرتا ہوں جو بھی ہمارے ادارے ہیں اگر ادارے ہیں تو یہ ملک ہے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ دوسری سائٹ پہ بیٹھے ہیں میاں وارث عزیز صاحب یہ ایکس ایم پی اے ہیں سائٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں پیشاکھا گا صاحب پاک پتن سے ایم پی اے تھے میرے لیپ سائٹ پہ بیٹھے ہیں راجہ یاور کمال صاحب ریبنیو کے ان کے ساتھ بیٹھے میں ہے راجہ شکیل جو کہ بائس پریزیڈنٹ ہے سینٹرل پنجاب کے بات میں یہاں سے شروع کروں گا تھوڑی سی آپ نے تاما جی سے کشتیاں جلا کے اس ملک کے لیے آئے کہ کچھ کرنا ہے ملک کو واپس لینا ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے رستہ اختیار کیا پی ٹی آئے کا دوہزار گیارہ کا جلسہ ہوا لہور کا جہاں سے پارٹی نے پک اپ لیا میں جنرل سیکٹری لہور تھا اس وقت دوہزار تیرہ میں ٹکٹ ملا خان صاحب نے دیا اور الیکشن جیتا لہور میں چوبیس سیٹیں تھیں تین جیتیں اس میں سے ایک ہماری تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ سال اپوزیشن کی دوہزار اٹھارہ میں پھر الیکشن ہوا اسی حقے سے کوئی اس پر الیکشن جیتا اور پھر منسٹر بنایا گیا ایڈوکیشن کا اسی طرح میرے بھائی جو میرے صاحب بھی بیٹھے میں ہیں ان سب کے بھی پورٹ فولیوز سب کی جد و جہد سب ملک کے لیے کر رہے تھے لوگوں کے لیے کر رہے تھے جو بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا لوگوں کے لیے سیاست کی تھی کسی اور چیز کے لیے نہیں ہم بلیف کرتے ہیں ٹیمکریسی کے اندر ہم بلیف کرتے ہیں بورٹ کے اندر اس لیے ہمیں برستہ چنا اس وقت کہ یہ سب چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے اور ہو رہی تھیں جس چیز میں ہم بلیف نہیں کرتے تھے وہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ اوور ایجیٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور بہت زیادہ اتجاج سارا وقت کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اداروں کے ساتھ لڑائی ہو ڈیفرنسز ہوتے ہیں ڈیفرنسز اپینین ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے سوالٹ کریا جا سکتا ہے اٹلیس ہمارا تو مائنسٹ یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کے سوالٹ کیا جا سکتا ہے لڑائی سے ملک سب کا ہے یہ ہم سب نے یہی رہنا ہے ہم نے نیگوشیئٹ کرنے کے لیے افغانستان سے بندے نہیں لے کر آنے چین سے بندے نہیں لے کر آنے امریکہ سے بندے نہیں لے کر آنے جو اس ملک کے اندر لوگ ہیں انہی سے بیٹھ کے نیگوشیئٹ کرنا ہے اور ملک کو آگے چلانا ہے بہتری آپ نے عام آدمی کی دیکھنی ہے ان کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے جن حالات میں ملک ہے اس وقت آپ سب کو پتا ہے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے لڑائی سے تو بہتر نہیں ہو سکتا آپ سب نے بھی دیکھ لیا ہم سب نے بھی دیکھ لیا کس طرح یہ یہاں تک پہنچا میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہاں تک پہنچانے کے لیے جو خان صاحب جب لہور شفٹ ہوئے زمان پاک جو ایڈوائزرز اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ گئے دن رات یہ ان کا نتیجہ یہاں تک وہ لے کر آئے ہیں اس بات ایڈوائزرز بندہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ایڈوائز دیں سارا بقت اچھی ایڈوائز نہیں ہوتی ہر ایڈوائز جو ہوتا ہے اس کی ویلیو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا اور کیا نہیں کر رہا سو اس لیے ایڈوائزرز جو تھے وہ ہمیں کس نحج پہ لاکے آج انہوں نے کھڑا کر دیا ہے آپ سب کے سامنے جن لوگوں نے اٹ لیسٹ ہمیں ہم جو یہاں پہ الیکشن والے لوگ بیٹھے میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس پوری کیمپین کے اندر جو ہم نے حلقوں میں لڑی دپارٹمنٹس میں ہوئی سب چیزیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ اتنی سپورٹ تھی لوگ میں اپنے ہر کوارڈنیٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے ہر بوٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں سپورٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں میں ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے جو گنتی کے لوگ تھے مگر کھڑے رہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا بشکل دیں پندرہ سال آپ نے زندگی کے دیئے ہونا اور ایک جدو جہد کیوں اور دل سے کیوں اور آپ نے اپنی فیملی کو پرائیوٹی نہ دی آپ کی فیملی ہے یہ جو ایدگید لوگ اور جو ہماری پرائیوٹی کے لوگ ہیں وہ ہماری فیملی تھی اور فیملی ہے ان کو ہر چیز پر میں نے پرائیوٹی دی ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو کر سکا میں نے کیا بہت چیزیں نہیں ہوئیں میرے بہت مخالفت ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس منسٹری وہ تھی جو پاکستان آرمی کے بعد پاکستان کی سب سے لارجسٹ منسٹری ہے میں چھ سات لاکھ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا تھا یونگی فیملیز کو سو جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا جو بہتری لے کر آ سکتے تھے مجھے پتا ہے ہم سب نے مل کے کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نو مائی کو ہوا اس کی ہم جتنی مضمت کریں کم ہے ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچا نقصان کیا پہنچا میرے خالصے نقصان سے بہت آگے نکل گئے چتنا بھی اس کے بارے میں کہا جائے کیونکہ کم ہیں کیونکہ آئی ٹھنک یہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے تھا اور نہ نہ پلان میں تھا یہ تو کبھی بھی ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست کی نہیں تھی تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی سمجھ سے باہر ہے ہم سب کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ میں ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں جہاں پہ پانچ دس گناہ لوگ یہ جہاں جو یہاں بیٹھے ہیں اس کے بہاں بیٹھے بیتھے ابھی پارٹی کے چونکہ وہی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں لائٹ مائنڈ لوگ ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اگلے دو تین دن کے اندر ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جو کام ہم کر رہے تھے لوگوں کے لئے ملک کے لئے اس کو کبھی بھی رکا جائے کسی طرح بھی کئی دفعہ آپ کو آگے جانے کے لئے دو سٹپ پیچھے لینے پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میرے خیال سے وہ جد و جہد اور وہ کام جاری رکھنا چاہیے ہم نے بیٹھ کے آج فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائک مائنڈ لوگوں کا بروپ بنائیں جو کہ اسی کاؤز کو آگے لے کے چلے کہ ملک کی بہتری پاکستان کی بہتری کے لئے کیا ہے جس چیز کے لئے ہم پندرہ سال میں پارٹی میں تھا سالوں سال سب ہم لوگ ہم لوگ نے سال ہا سال لگائے ہیں مگر نمبر ون پرائیلٹی کیا تھی جس کے لئے کیا پاکستان کے لئے لوگوں کے لئے آئے ہم اس کاؤز کے لئے تھے ہم تو کسی اور چیز کے لئے نہیں آئے تھے میں اگر امریکہ سے آ رہا ہوں تو میں پنجاب کے لئے تو نہیں آ رہا یا میں گل بیگ کے لئے تو نہیں آ رہا یا میں رابل پنڈی کے لئے تو نہیں آ رہا تھا میں تو کہتا ہوں all across پاکستان کس طرح بہتری لوگ کی ہو سکتی کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہونی تھی ان سب کا یہی mindset ہے سو جو ہمارا گروپ ہے وہ چاہتا ہے جو like minded لوگ ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب آپ لوگ نے جب ہم نے اتنے سال کٹھے گزارے ہوں کہ ان کا mindset جو ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہے یا پی بلز پارٹی کا نہیں ہے سو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو like minded لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ politics میں بہتری میں اس ملک کی آگے چلنا ہے ہمارے پاس تو سارے بیٹھے میں اور بھی جو like minded لوگ ہیں وہ آئے ہیں ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں یہ دروازہ سب کے لئے کھلا ہے آپ کو ہماری reputation کا پتہ ہے آپ کو ہمارا پتہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہماری کیا جد و جہد تھی ہماری کیا participation تھی ہماری کیا drive تھی ہماری کیا sacrifices تھی سب چیزوں کا پتہ ہے لوگ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بھی ہے کیمروں کے سامنے سب کچھ پچھلے پندرہ سال گزرے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے سنوہ ماری والا ہم بالکل اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی اس میں ہم بالکل اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے اور آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مشکل دن ہے آج کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا مجھے پتا ہے میرے بھائیوں نے بھی یہاں کبھی نہیں سوچا تھا یہ دن آئے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم عمران کان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں اس لیے آپ سے ابھی سوال نہیں سو اس لیے میں چاہوں گا کہ راجہ یابر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں ان کے بعد راجہ شکیل صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوالات لیتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سوری کیونکہ وہ چودی ادنان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ایم پی اے ہمارے رابل پنڈی سے یہ پوری ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے پنڈی جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کیونکہ یہ تھے بارلیمانی سیکٹری ریبینیو کے اور ان کے پاس کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے سب کو پتا ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کریں گے چودری اتنال صاحب میں چاہم کر راہ صاحب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی مراد راہ صاحب نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنے سارے جو ہم کہنا چاہتے تھے یا کہنا چاہیں گے بھی آگے انہیں نے کھل کر آپ سب کو بتا دیا لیکن کیونکہ ہمارے لیے بھی آج بڑا دکھی یہ لمحہ ہے کہ ہم کیا سوچ کر دوہزار چودہ میں کیا سوچ لے کر اس پارٹی میں آئے تھے اور اللہ نے اس پارٹی پہ بڑا کرم کیا اتنا حروج اس پارٹی کو ملا جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور پارٹی کو اتنا حروج نہیں ملا اور اسی پاکستان میں آپ سب گواہ ہیں میرے میڈیا کے جو بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے دو بہت بڑے سانیاں ہوئے تھے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے پارٹیوں سے پارٹیوں کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں جو دو سانیاں ہوئے اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا ایک زلفقار علی بھٹو کا سانیا ایک بے نظیر کی شہادت لیکن آپ نے دیکھا کہ ان دو بڑے سانیات میں بھی پاکستان میں لوگوں نے اپنے ساتھ اپنے جذبات کا تو اظہار کیا لیکن پاکستان میں کسی ادارے پر حملہ نہیں ہوا پاکستان کے کسی بھی ادارے کے کسی بھی ادارے کی سالمیت پر حملہ نہیں ہوا میرا تعلق زلہ جیلم سے ہے اور زلہ جیلم کی یہ دھرتی ہے یہ شہیدوں کی ہے یہ غازیوں کی ہے میرے اپنے خاندان میں میرے تایا وہ ایس ایس جی کہتے شہید سے تارہ جرت ہیں مجھے 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 میرے مجھے رضا مجھے موسیقی یہ نہ تو میرے خاندان کی اقتار ہیں نہ میرے زلے کی یہ روایت ہے زلے کی سیاست انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے کیونکہ وہ خدمت کی سیاست ہے اور اس سیاست پر اپنا بھرپور حصہ بھی ڈالیں گے بھرپور سیاست بھی کریں گے لیکن نو مہی کے واقعات کی پرزور مضابق کرتے ہیں اور جس راستے پہ ایڈ سائٹ پہ بیٹھے ہیں میہ وارث عزیز صاحب یہ ایکس ایم پی اے ہیں ایس صاحب بیٹھے ہیں پیٹ شاکھاگا صاحب کشتیاں جلا کے اس ملک کے لیے آئے کہ کچھ کرنا ہے ملک کو واپس لینا ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے رستہ اختیار کیا پی ٹی آئے کا دوہزار گیارہ کا جلسہ ہوا لاہور کا جہاں سے پارٹی نے پکاپ لیا میں جنرل سیکٹری لاہور تھا اس وقت دوہزار تیرہ میں ٹکٹ ملا خان صاحب نے دیا اور الیکشن جیتا لاہور میں چوبیس سیٹیں تھیں تین جیتیں اس میں سے ایک ہماری تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ سال اپوزیشن کی دوہزار اٹھارہ میں پھر الیکشن ہوا اسی حلقے سے پھر الیکشن جیتا سائٹ پہ بیٹھے ہیں میہ وارث عزیز صاحب کہ کچھ کرنا ہے ملک کو واپس لینا ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے رستہ اختیار کیا پی ٹی آئے کا دوہزار گیارہ کا جلسہ ہوا لاہور کا جہاں سے پارٹی نے پکاپ لیا میں جنرل سیکٹری لاہور تھا اس وقت دوہزار تیرہ میں ٹکٹ ملا خان صاحب نے دیا اور الیکشن جیتا لاہور میں چوبیس سیٹیں تھیں تین جیتیں اس میں سے ایک ہماری تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ سال اپوزیشن کی دوہزار اٹھارہ میں پھر الیکشن ہوا اسی حلقے سے پھر الیکشن جیتا اور پھر منسٹر بنایا گیا ایڈیوکیشن کا اسی طرح میرے بھائی جو میرے صاحب بھی بیٹھے میں ہیں ان سب کے بھی پورٹفولیوز سب کی جرد و جہد سب ملک کیلئے کر رہے تھے لوگوں کیلئے کر رہے تھے جو بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے اس لیے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا لوگوں کے لیے سیاست کی تھی کسی اور چیز کے لیے نہیں ہم بلیف کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر ہم بلیف کرتے ہیں بوٹ کے اندر اس لیے ہمیں برستہ چنا اس وقت کہ یہ سب چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے اور ہو رہی تھی جس چیز میں ہم بلیف نہیں کرتے تھے وہ تھی کہ جب ہم بہت زیادہ اوور ایجیٹیشن کی طرف چلے جاتے تھے اور بہت زیادہ اتجاج سارا وقت کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کوئی بھی نہیں چاہتا بہت زیادہ بہت زیادہ